اور اگلی بڑی خبر بیلگوروڈ میں روسی ملٹری کافلے پر حملہ ہو گیا ہے حملے میں روسی ٹینک لے جا رہا ہے ٹرک میں لگ گئی آگ یوکرین کے ٹرون حملے میں روسی سین وہن ہو گیا تباہ کیسے یہ دیکھے تصویریں اور اگلی اہم خبر خارکیو سے خارکیو میں روسی آسولٹ پورٹس پر اٹیک ہوا ہے عمارت میں چھپے سینکوں پر جون اٹیک کیا گیا دھماکے میں پوری طرح سے تباہ ہو گئی عمارت اور اگلی اہم خبر امریکہ کے اوہائیو میں بھیشن دھماکے سے جڑی دھماکے کی وجہ سے گری بارہ منزلہ چیز بینک بلڈنگ یہ دیکھئے تصویریں دھماکے میں سات لوگوں کے غائل ہونے کی خبر ہے اور جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ ملبے میں ابھی بھی دو لوگ پھسے ہوئے ہو سکتے ہیں تو اس وقت کی جو تمام بڑی قبریں ہیں وہ ایک ساتھ اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ٹارگیٹ پر دیکھئے کس طرح سے ابھی بھی جو جنگی میدان ہے اس میں چنگاریاں سے لگ رہی ہیں قازہ پر اسرائیلی حملہ ہوا ہے حماس کے درجنوں ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی گئی ہے وہیں پردرشن کاریوں کا مولوٹوف کوکٹیل سے حملہ بھی سامنے آیا ہے پولیس پر پتھر بازی کی گئی ہے اور اس میں پتھرکار سمیت دس لوگوں کے غائل ہونے کی خبریں بھی میکسکو سے سامنے آ رہی ہیں وہیں رافہ میں اسرائیلی سینہ کا بڑا حملہ ہوا ہے رافہ لگاتار حملوں کا سینٹر پوائنٹ بنا ہوا ہے حماس کے ہیڈکوارٹر کو گھیر کر اٹیک کا دعویہ آئیڈی ایف کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہیں یوکرین کے ڈرون حملے میں روسی سینہ واہن لگاتار تباہ ہو رہے ہیں بیلگوروڈ میں روسی ملٹری کافلے کو بنایا گیا نشانہ اور بڑا حملہ انجام دیا گیا ادھر گراؤنڈ آپریشن میں آئیڈی ایف کو بڑی کامیابی ملی ہے یہ اسرائیل دعویہ کر رہا ہے حماس کے ہتھیاروں کا ایک بڑا زخیرہ اس نے زبط کر لیا ہے یہ دعویہ کیا گیا ہے آئیڈی ایف کی طرف سے وہیں خارکیو میں روسی اسالٹ فورس پر اٹیک کیا گیا ہے اس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی یہاں پر عمارت میں چھپے سینیکو پر ڈرون اٹیک انجام دیا گیا ان تمام اہم خبروں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے ایک بار پھر روک خارکیو کا کریں گے خارکیو میں کچھ ہی دیر پہلے روس کو بڑا جھٹکہ لگا ہے یوکرینی حملے میں تباہ روسی گریٹ ایمیل آرس یوکرینی پوسٹ پر حملے کے دوران ایمیل آرس تباہ ہوئی بھاری سنکھیا میں گولہ بارود کے ساتھ ایمیل آرس نشٹ ہوا چوبیس گھنٹے میں روس کا آٹھ ٹینک اور دو ایمیل آرس تباہ تصویریں دیکھیں اور اب وہ خبر جس کا شروعات میں کیا تھا ہم نے ذکر نیٹو کر رہا ہے نیوکلئر جنگ کی تیاری روس پر نیوکلئر حملے کی ودون سک تیاری کی جاری ہے کیلینن گراب کے پاس دیکھے گئے بی فیفٹی ٹو بومبرز روسی سیما کے پاس نیٹو کی نیوکلئر ٹیننگ روس کے بارڈر سیکیورٹی چیف کا یہ بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے نیٹو کی جنگی نیوکلئر تیاریوں کو لے کر تو دیکھیں روسی سیما کے پاس کیسے نیوکلئر ٹیننگ انجام دی جاری ہے نیوکلئر حملے کی تیاری سے جوڑی ایکسکلوسیف ڈیٹیلز آپ کے سامنے روسی سیما کے پاس نیٹو دیشوں کی نیوکلئر ٹیننگ ہو رہی ہے روس پر نیوکلئر حملے کی تیاری میں ہے نیٹو کیلیننگراد کے پاس اوڑا ہے بی فیفٹی ٹو بومبرز پولینڈ اور پالٹک دیشوں میں نیٹو کی ویڈھنسک وار ٹریننگ کو انجام دیا جارہا ہے روسی بارڈر کے پاس جاسوسی گتیویدیاں بڑھا رہا ہے نیٹو روس کے بارڈر سیکیورٹی چیف ولادیمیر کولیشوف کا یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور اگلی اہم خبار یوکرین کے ٹارگٹ پر روسی نیوکلئر سائٹس ہیں یوکرینی ٹارگٹ پر روسی بیلیسٹک مسائل بیس یوکرین کے ٹارگٹ پر روس کے نیوکلئر وارننگ راڈارز دو مہینوں میں روس کے تین نیوکلئر ٹھکانوں پر بولا گیا ہے حملہ تو دیکھیں ٹارگٹ پر روس کے نیوکلئر وارننگ راڈار نظر آ رہے ہیں یوکرین کے ٹارگٹ پر روس کے نیوکلئر بیلیسٹک مسائل بیس ہیں یوکرین کے ٹارگٹ پر روس کے نیوکلئر وارننگ راڈار نیٹوک کو مانا جا سکتا ہے دو مہینوں کے اندر یوکرین کا روس کے تین ٹھکانوں پر ڈرون اٹیک ہوا ہے نقشے میں دکھائی روسی نیوکلئر فسلیٹی پر حملے کی تصویر یہ صاف طور پر جو جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اور جو پتایا جا رہا ہے یوکرین اور روس کی طرف سے اس کے آدھار پر یہ اہم جانکاریاں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ستائیس مائی بشکیریا روس کا وارونش ارلی وارننگ راڈار نشت کیا گیا پہلی بار روس کے اٹھارہ سو کلومیٹر اندر تک اس حملے کو انجام دیا گیا اس کے بعد دیکھئے 26 مائی اور انبرگ روس کے وارونش ایم راڈار پر ڈرون اٹیک ہوتا ہے پندرہ سو کلومیٹر دور کزاکستان کے پاس حملہ انجام دیا گیا 22 مائی ساؤٹھ کراسنو در وارونش ڈی ایم راڈار پر ڈرون اٹیک ہوا یوکرین سیما سے قریب پانچ سو کلومیٹر دور اس حملے کو دیا گیا انجام میپ کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حملوں کو کیسے اور کہاں انجام دیا جا رہا ہے تو روس کے نیوکلئر وارننگ سسٹم پر حملہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی سمجھئے کیا روس کی نیوکلئر سائٹ پر حملے کی تیاری ہے کیا روس پر نیوکلئر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کیا نیٹو روس پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے کیا یوکرین سے روسی نیوکلئر سنینتر تارگٹ کیے جائیں گے یہ وہ اہم سوال ہیں جن پر چرچہ ضروری ہے اور ہمارے ساتھ پروفیسر راجن بھی موجود ہیں راجن صاحب کس طرح سے آپ دیکھیں گے ان تیاریوں کو اور یہ جو نیوکلئر تیاریاں ہیں یہ آنے والے وقت کے لیے چنتا کا کتنا بڑا سبب دیکھیں میں سمیر نمسکار کافی دنو بات پھر سے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں یہ مان کے چلیے کہ ابھی جو استیتی ہے روس اور اکرین کے بیچ میں کافی ناجک ہے اور یو دکھے بڑھنے کی پوری سمبھاؤنا ہے یا کہاں تک بڑھ کے جاتا ہے یا کہنا ابھی پڑا مشکل ہے جو آپ نیوکلئر باتیں کر رہے ہیں یہ ابھی سیور ریٹلنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ نشک روپ سے دونوں طرف سے تیاریاں چل رہی ہیں کچھ دن پہلے جو خبر دکھایا تھا آپ نے اور باقی لوگوں نے بھی دکھایا تھا جس میں کی ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز کی روس پہ تیاری کر لیا ہے اور اس کے ایکسسائزز بھی اس نے کیا تھے اور ابھی آپ نے دکھایا کہ نیٹو بھی بلکل روس کے بارڈر پہ وہ تیاری کر رہے ہیں ابھی روس کی پولیسی یہ ہے کہ روس اپنے جو کیپچر ٹیٹری ہے اس کو وہ ایک طرح سے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور یوکرین میں ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ جو امریکن یا ویسٹر جو ویپنز ہیں ان کے پاس جو کی پہلے امریکہ اللہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ روس کے اندر جا کے حملہ کرے اور وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو حملہ کرنے کا اجازت ہونی چاہیے اور آپ نے جیسا دیکھا کہ فرانس نے بول دیا ہے کہ اجازت ملنے چاہیے کہ ویسٹر جو ویپنز کو روس کے اندر میں بھی حملہ کر سکے اور لگ بھر جرمنی نے بھی وہی بولا ہے اب امریکن کانگریس کو یہ ڈیسن لینا امریکن پریسیڈنٹ کو یہ ڈیسن لینا ہے اگر وہ ایسا ہوتا ہے اور اگر حملے نیوکلین انسٹالیسن یا دوسری بھی ایمپورٹنٹ انسٹالیسن پر اگر یوکرین حملہ کرتا ہے تو یہ یوکرین نشی تروپ سے ایک ٹیکٹکن نکلین ویپن تک جا سکتا ہے بلکل ایک بہت بیناشکاری موڑ پر یہ یدھ آ چکا ہے یہ جنگ آ چکی ہے ایسا ساف طور پر نظر آتا ہے پروفیسر راجن کمار بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ